اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آفکاراکبزیا کی یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کا یہ ہے ای ڈاولیو ایس سیٹیفیکیٹ کے بارے میں تو ای ڈاولیو ایس سیٹیفیکیٹ جو ہے جس کے لیے 10% ریزرویشنل ہوتا ہے کالیجز میں سکولز میں انیورسٹیز میں ایجوکیشنل انیسٹیوشنز میں اور گورنمنٹ جابز میں یہ ایک نئی کیٹیگری بنائی گئی ہے گورنمنٹ آپ انڈیا کی طرف سے جو کشمیر جو کشمیر میں بھی اپلے ہوتی ہے تو یہ 10% ریزرویشنل کا جو کوٹا رکھا گیا ہے انڈر ای ڈاولیو ایس اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے جو بی ایل بی کا انڈرنس ہے بی ایل بی کے انڈرنس میں بھی 10% ریزرویشن ہے فار دس ای ڈاولیو ایس سیٹیفیکیٹ اس کی الیجیبلٹی کیا ہے اس کا پورا ریجیٹیشن پروسس کیا ہے اور کس کس کو یہ مل سکتی ہے کون کون اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے یہ سارا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ای ڈاولیو ایس سیٹیفیکیٹ ہے یہ کیسے آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے یہ کہاں سے آپ کو ملے گی اور اس کا کون الیجیبل ہے یہ سارا جو ہے اس ویڈیو میں دیکھیں لیکن لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں یہ تھوڑا بڑا ویڈیو ہوگا دس پندرہ منٹ کا لیکن یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کالیج سکول یا کسی بھی انورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لئے سینٹر یا سیٹیٹ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم آگے پہلے آپ کو بتائیں گے کی بہت اس ایڈیو ایس ایڈیو ایس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ایڈیو ایس کا مطلب ہوتا ہے ایکنومکلی ویکر سیکشن آب دو سوسائیٹی یعنی جو ایکنومکلی ویکر سیکشن آب دو سوسائیٹی ہے جیسا آپ کو پتا ہوگا کہ جو ریزرویشن کا فائدہ ہے وہ ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کو ملتا ہے یا جو بیک ورڈ ایریاز ہوتے ہیں آر بی اے تو باقی جتنے بھی اوپن میرٹ میں جو کنڈیٹس ہوتے تھے جو بچے ہوتے تھے ان کو کوئی بھی ریزرویشن کا فائدہ نہیں ملتا تھا جبکہ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اوپن میرٹ میں ہوتے ہیں جو گریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے کوئی جوب نہیں کرتے جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی یا ان کو رہنے کے لئے کوئی اچھا مکان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کو کوئی ریزرویشن نہیں ملتی تھی اسی لئے یہ ای ڈبلیو ایس جو ہے ایک نئی کیٹیگری بنائی گئی یعنی جو اوپن میرٹ کے کنڈیٹس ہیں اوپن میرٹ کے بچے ہیں ان کو جو ہے ایک نئی کیٹیگری ملے گی اور ان کو بھی ریزرویشن ملے گی اور اس لئے آپ کو بتا دوں کہ جو ایس سی ہے ایس ٹی ہے او بی سی ہے اور بیک ورڈ ایریاز کے رہنے والے بچے ہیں ان کو اس ای ڈبلیو ایس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ ایس سی والوں کو بھی ریزرویشن ملتا ہے سینٹر میں سٹیٹ میں ایس ٹی والوں کے لئے بھی الگ کوٹا ہوتا ہے سینٹر میں سٹیٹ میں او بی سیز کے لئے بھی ہوتا ہے اور بیک ورڈ ایریاز جو جمہ کشمیر کے اندر ہے ان کو بھی ریزرویشن ملتی ہے لیکن اگر وہ بیک ورڈ ایریاز یہ یاد رکھیں ہے ان کو وہی فائدہ ملے گا ان کو دوسرا کٹیگری نہیں ملے گا لیکن جو اوپن میرٹ کے بچے ہیں تو وہ یہ ای وز بنا سکتے ہیں اور اب اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی الیجیبلیٹی کیا ہے انہیں اوپن میرٹ میں جو کوئی بچہ ہے تو وہ کون ایسے لوگ ہے جو اس سیٹیفیکٹ کو حاصل کر سکتے ہیں کن بچوں کو یہ مل سکتی ہے تو اس کے لیے جو کریٹیرہ رکھا گیا ہے وہ ہے کہ جو بھی اوپن میرٹ میں کوئی بھی فیملی ہے کوئی بھی بچہ ہے اس کی جو منت یرلی انکم ہے وہ آٹھ لاکھ سے کم ہونی چاہیے یعنی لیس ڈین ایٹ لیکھ جو انکم ہے فرم آل سورسز اس میں جو آپ کا جاپ بھی آتا ہے اس میں آپ کا بزنس بھی آتا ہے اس میں آپ کا اگری کلچر بھی آتا ہے تو آٹ لاکھ سے زیادہ آپ کی یرلی انکم نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ کو ایک انکم سیٹیفیکیٹ لینی ہے کنسلر ایتھارٹی سے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کی انکم آٹھ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے پہلا دوسرا جو ہے وہ ہے کہ زمین آپ کے پاس فائیو ایکڑ یعنی چھبیس کنال سے کم زمین ہونی چاہیے تو چھبیس کنال سے کم اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تیسرا کریٹیریا ہے ہاؤس کا کہ جو آپ کا مکان ہے وہ ون تھاؤزنڈ سکیر فٹ سے چھوٹا ہونا چاہیے یعنی جو آپ کا مکان ہے اگر وہ ایک سٹوری کا ہے تو it should be less than one thousand سکیر فٹ اگر دو سٹوری یا تین سٹوری کا ہے تو وہ بھی one thousand سے less ہونا چاہیے یعنی چھوٹا مکان ہونا چاہیے اور انکم آٹھ لاکھ سے کم ہونی چاہیے اور زمین بھی جو ہے وہ بہت کم ہونی چاہیے ان چھبیس کنال سے کم پھر آپ اس کے لئے eligible ہے آپ یہ کیٹیگری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو concern department میں جانا ہوگا تحصیل آفس میں جانا ہوگا اور وہاں پر یہ certificate آپ کو حاصل کرنی ہوگی کیونکہ جو تحصیل دار ہے یہی تحصیل دار جو ہے اس سے اوپر کے جتنے officers ہیں deputy commissioner تک وہ یہ certificate آپ کو provide کر سکتے ہیں تو اس کا سارا procedure جو ہے جاننے کے لئے آپ کو تحصیل آفس جانا پڑے گا اور وہاں آپ کو یہ چیز مل جائے گی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کو یہ certificate مل جاتی ہے تو تو آپ کو اس کے کیا کیا فائدے ملیں گی تو اس کے لئے آپ کو آگے تک ویڈیو دیکھنا پڑے گا کی اس category کے کون کون سے فائدے ہیں اگر آپ education institution میں admission کرنا چاہتے ہیں یا government job کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا benefit ملے گا under this category you can take 10% reservation in government schools colleges universities as well as in government jobs یعنی اگر یہ certificate آپ کو مل جاتی ہے تو آپ school college university میں admission میں آپ کے quota میں آپ کو 10% کا reservation مل جائے گا اور اگر آپ کسی government job کے لئے apply کر رہے ہیں center in state میں تو وہاں پر بھی آپ کے لئے 10% reservation ہوگا یعنی بہت اچھا فائدہ آپ کو ملے گا جو آپ آج تک صرف s t s c o b c کو ملتا تھا وہ آپ open merit کے بچوں کو بھی ملے گا اگر ان کی economical condition ٹھیک نہیں ہوگی اگر ان کا جو میں نے criteria بتایا وہ اس میں fall کرتے ہو اور اگر یہ certificate آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ سارے benefits مل جاتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کی جس course کے لئے آپ apply کر رہے ہیں for example آپ کو یہاں پر ہم نے blb entrance کی بات کی blb entrance جو ہے 2023 کا university of kashmir کے انڈر تو اس میں بھی 10% reservation ہے اسی لئے ہم نے یہ خاص طور سے یہ ویڈیو ہم نے ان students کے لئے بنایا ہے جو blb کا entrance دینا چاہتے ہیں 2023 میں کشمیر university کے انڈر اور جس میں law college بھی آتے ہیں چاہے ویتستہ law college ہو کشمیر law college ہو سوپور law college ہو پلواما law college ہو اگر آپ اس course کے لئے apply کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک یہ ews نہیں بنائی ہے تو جلدی سے بنائے کیونکہ entrance آنے والا ہے اور اگر آپ نے already یہ بنا کے رکھا ہے تو آپ کو بتا دے کہ آپ کو اسی category میں پھر apply کرنا چاہیے جب آپ form submit کریں گے تو اس time آپ کو ews category میں apply کرنا ہے کیونکہ اس کے لئے الگ سے 10% reservation ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ last year اس category میں دو یا چار بچوں نے apply کیا تھا تو ان کا admission easily ہو گیا اگر اس سال 10 15 20 بچے بھی اس میں apply کرتے ہیں 30 40 بھی کرتے ہیں تو ان سب کا admission ہو جائے گا economical and weaker section category میں اس لئے اگر آپ نے ابھی تک ews نہیں بنایا تو آپ بنائیے پھر اس category میں apply کیجئے تو آپ کا admission university پہ کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو low merit پہ بھی admission ہوگا اور کسی بھی college میں آپ کا admission ہو جائے گا low merit کے انڈر تو اس لئے یہ سب سے important message ہے اگر آپ اس کے لئے apply کرتے ہیں آپ کے دوست کوئی کوئی بھی اس کے لئے apply کر رہے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے یہ آپ کی ایک social service بانی جائے گی کہ آپ ان کو بتا دی کہ آپ economical یہ ews certificate بناو تاکہ اگر آپ اس انٹرنس میں eligible apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے apply کرو گے اس کے علاوہ کسی بھی انٹرنس میں آپ کوئی بھی انٹرنس اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی جاب کے لئے apply کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ category کافی فائدہ دینے والی ہے اس لئے please اگر آپ کی community میں آپ کے علاقے میں کوئی بھی ایسا بچہ ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ economically weak ہے ان کا مکان چھوٹا ہے زمین کچھ نہیں ہے اور ان کی income بہت کم ہے اور وہ open merit میں آتا ہے تو اس کو بتا دے کی ای ڈبلیو ایس سیٹیفیکیٹ بناو concern تحسیل آفیس میں جاؤ اس کے لئے کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ online بھی اس کے لئے apply کر سکتے ہیں صرف کوئی document اس آپ کو رکھنے ہے ساتھ جو آپ کے پاس ہونے چاہے like income certificate آدار کارڈ یا پین کارڈ تو وہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ اس کوئی کے لئے apply ہو سکتے ہیں اس لئے اس کا فائدہ اٹھائیے میں کوشش کروں گا ایک اور ویڈیو بنانے کی جس میں ہم ای ڈبلیو ایس کی بارے میں اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو آج کا ویڈیو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں خدا حافظ thank you very much